ایک دو منٹ کی بس ایک گزارش ہے صرف ہماری لائف کے سوسائیٹی کے اکثر مسائل اس ایک واقعہ میں اس حد تک شامل ہیں کہ ہمارے گھروں کے تقریباً کم سے کم میرہ یہ خیال 95% پرابرم سامل ہو جائیں گے بس ایک شادی کا قصہ بتانے مختصر شادی کس کی ہے؟ علی بن عبی طالب اور فاطمہ زہرہ شادی کون کروا رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فاؤنڈر ہیں آپ لیڈر ہیں پورے اس پروگرام کے پروگرام مینیجر ہیں پیرا نکتہ پوچھتے ہیں علی تمہارے تاس کیا کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ تلوار ہے زہر ہے ایک بچھانے والی چیز ہے گھر میں اور تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامل فرمایا تلوار کام آئے گی جنگ میں کھانے پینے کا کام تو گھر کا جو بچھانے کی جگہ ہے وہ بھی کام میں آئے گی زہرہ کو زرہ بیچی پانچ سو درہم یا دینہ یعنی ہمارے پانچ سو روپر یہ حق مہر ہے اب حق مہر سنت رسول دیکھ لیں ہم کھان کا کتنا لڑ جگڑ کی قیامت دھا دیتے ہیں حق مہر چادی ہو رہی ہے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں پیغمبر اکرم زہرہ اس علی سے شادی کروا رہا ہوں جو انسانیت میں کمالات میں ہر چیز میں اجائی پر ہیں چوٹی پر ہیں اللہ کی طرف سے لیکن ایسی فرمائش نہ کرنا کبھی کہ وہ تنگ ہو باپ شادی کراتے بیٹی کو یہ نصیحت کر کے بھیجے بیٹی ایسی نصیحت تنگ نہ کرنا شوہر کو کہ زندگی کے آخر میں جب دونوں میاں بیوی بات کرتی ہے تو سیدہ پوچھتی ہیں حسن کے بابا میں نے آپ کو کبھی پریشاندوں نہیں کیا حضرت علی روکے فرماتے ہیں زہرہ میں تو ترستا رہا کبھی کچھ مانتی تو صحیح سوچیں آپ مسئلے کہاں تک چلے جائیں شادی ہوئی شادی کے بعد جب بیوی رخصت ہو رہی ہے ایک فقیر نہیں آئی اسلام میں فقیر کون ہے جو کمائے کمانے کے بعد گزر سفر نہ کرسکے یہ فقیر اسلام میں فقیر نہیں آئی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کپڑے پہننے کے لائک نہیں ہیں کوئی ہے جو مجھے کوئی جوڑا خیرات میں دے دے وہ شادی والا جوڑا بیوی نے دے دیا ان کو پرانے جوڑے میں دلہن بن کے آگئیں جب دلہن بن کے آگئیں تو حضرت علی نے پوچھا آپ کے پاس تو جوڑا تھا شادی کا ایک وہ چھوڑ کے پرانا پہنا ہے آپ نے فرمایا اصل میں ایک فقیر نہیں آئی تھی اس کو ضرورت تھی کیونکہ لباس نہیں تھا اور اللہ کا حکم ہے کہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو بیوی ایسی ہو اور شوہر کے سا ہو ہاتھ مان کے دعا کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بیوی ایسی دی ہے کہ اگر جس کو خود سے زیادہ معاشرے کی مفلس خواتین کی ضرورت ہے اللہ محسن اللہ محسن اللہ محسن سب کی نیک جائزیں تو منعیں پاک رسول کی پاک بیٹی کی بلاد کے صدقے قبول فرما اور یقی و مختصر محنت کو اپنے بار عبادت کے طور پر شمال فرض مبارک سر دوستان صحب آلیاء سلام سلام محمد محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد و آلے محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد